نمشکار دوستو ویلکم بیک ٹو مائی آنتر بھلوگ اور آج لے گائے ہیں آپ کے لئے گائیوں کا سپیسل بھلوگ تو آپ کو دکھاتے ہیں ہم کیا کیا ڈالتی ہیں اور کیا کیا ڈالنا چاہیے گائیوں میں ایک پروبلم آتی ہے جو گائے سے گائے مو سے جاگ فیکتی ہے اور ہافتی ہے تو اس کا علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ٹیم تو ہم ڈال رہے ہیں یہ بینولے کی کھلی ٹو کیجی اور یہ دلیا ڈالتے ہیں تھری کیجی پکا کر اس میں ڈالتے ہیں دو چمچ نمک یہ اپنا دلیا یہ اپنا دلیا پک رہا ہے دیکھئے دوستو اور گائیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ اپنی گننی ہے یہ اپنی دیشی گائم آتا اور یہ جو اچھے اپنا ہافتی تھی اور مو سے جاگ فیکتی تھی تو اس میں آ جاتی ہے سوڈیم اور پوٹیسیم کی کمی جس وجہ سے یہ جاگ فیکتی ہے اور ہافتی ہے تو اس کے لئے ایک علاج ہے دوستو وہ ہے کہ پچاس گرام سندہ نمک اور پچاس گرام سادہ نمک آپ ڈیلی اس کی کھور میں چارے کے ساتھ ڈالیں تو یہ ہافنا بند کرتے گی یہ بہت بیسٹ ہے آج میں نے ڈالا ہے ڈالنے کے بعد کچھ تو ریجلٹ ہے اور کچھ ڈیلی ڈالنے کے بعد شاید ریجلٹ اور اچھا ہے دیکھئے دیشی گو ماتا اپنی تو شوڈیم اور پوٹیسیم کی کمی ہونے کرن یہ زیادہ آفتی ہیں کچھ گرمی زیادہ ہے ہی ہے تو دوستو یہ جو اپنی ایچ ایف ہوتی ہے یہ ہوتی ہے مئی جون میں تو اس کو لینا ہی نہیں چاہیے یہ ہوتے سردیوں کا ہے جو اس کا واتاورن ہوتا ہے سردی کا ہونا چاہیے گرمیوں کے لائک تو یہ بنی ہی نہیں ہے سردیوں کے واتاورن کے حسابت میں تھنڈی جلوائیوں سے یہ آئی ہوئی ہے تو اس کو تھنڈے میں ہی رکھیں کولر کے اے سی کے نیچے رکھ لے زیادہ کریں تو اور میں کیا کہوں گا باقی اس کو گرمی لگتی ہے پر اس کا یہ علاج میں نے جو مو کھول گا آفتی تھی جاگ فیکتی تھی یہ پوٹیسیم اور سوڈیم کی کمی ہونے کارن ہوتا ہے تو اس کا یہ علاج میں نے بتا دیا آپ پچاس گرام سیندہ نہ مک لیں اور پچاس گرام سادہ نمک ڈالیں تو یہ بیماری اس کی کٹ جائے گی تو دوستو ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ جو یہ اپنی گائے کے چیچڑی زیادہ ہو جاتی تھی تو اس کی جو مکھے جڑ تھی یہ مٹی ہم نے جو ڈالوا دی تھی یہ میں نے اٹھوا دی ہے اور ایک دو دن میں اور ساری اٹھ جائے گی سب سے موٹی جڑتی یہ مٹی مٹی میں پانی گر جاتا تھا کچھ گوبر رہ جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ کالی گیارہ بن گوش میں چیچڑ اتپن ہوتے تھے ایک چیچڑ اگر بت جائے تو اٹھارہ سے بیس ہزار بچے پیدا کرتا ہے میں نے کافی پڑا اس کے بعد میں نے یہ ریسرچ کری تو میں نے یہ پایا کہ مٹی کو بلکل اٹھا دیا جائے جب ہی کچھ نزات ملے گا اس مٹی کو بھی ہم دیرے دیرے یہاں سے اٹھار لگ رہے ہیں جو گائے کو یہ چیچڑ والی پروبلم نہ ہو تو دوستو مٹی نہ رکھیں مٹی رکھنی ہے تو گلی نہ رکھیں اور سب سے بڑیا تو میں آپ کو سجسٹ کرواں میٹ ہو تو سب سے بڑیا اپنا دولائی ہو جائے بیسٹ مٹی سے بھی جاتا تو دوستو آپ کو ایک بیماری کے بارے میں اور میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو یہ اس کے گل چکے ہیں ان کا بھی ایک علاج میں نے پایا ہے کہ جو پیر آ جاتے ہیں ان کے ویسے تو اچ اپ میں زیادہ ہی بیماریاں لگتی رہتی ہیں بار بار کتنا ہی ان کو ٹھیک کر لو بار بار کوئی نہ کوئی بیماری آتی رہتی ہے تو اس کے لئے میں نے ایک چیز لے کر آیا ہوں تو آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے لئے میں لے کر آیا ہوں پوٹاس یہ والا پوٹاس جیسے کی اس کو تھوڑا سا تھوڑی مطرہ میں لیں اور اس کو ایک بوٹل میں بھر لیں دو لیٹر کی میں اس کا جامونی رنگ کا پانی بن جاتا ہے اور پانی بننے کے بعد اس کے پیروں میں برابر سے مارتے رہیں جس سے کی یہ بیماری نہیں آتی ہے اس کا نام ہے پوٹاس کہیں بھی کسی بھی کیمٹ سے یہ پچاس روپے کا مل جاتا ہے اس طرح گائی ہیں جیسے چھوٹا چھوٹا کوئلہ بار ہی ہوتا ہے کیمرہ کیپچر نہیں کر پارا اچھے سے تو آپ کو میں دکھانا چاہوں گا یہ اس طرح گا ہوتا ہے تو یہ کہیں بھی پچاس روپے کا بیس روپے کا کہیں بھی اتنی ہی ماترہ میں کیمٹ کی جہاں پسوہوں کی کیمٹوں وہاں سے مل جاتا ہے اور اس کو ڈیلی پیرو وغیرہ میں ماریں تو یہ بیماری اتنی نہیں ہوتی ہے تو دیکھئے دوستو یہ تھوڑا دا پانی گری گیا اس میں تو یہ اس کلک کا ہو جاتا ہے پوٹاس دوستو آج کب لوگ یہیں تھک تھا تو آپ اس ویڈیو پورا دیکھئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے دنیا واد بائی بائی